الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہی نصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابرا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجد اسلام شریعت کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے نمبر ایک عقائد اور نمبر دو آمال پھر ان عقائد اور آمال کو ہم تک جو پہنچانے والے حضرات ہیں جنہیں ہم شخصیات کہا کرتے ہیں دبویہ تین جیرے بنیادی بن جاتی ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو آمال اور نمبر تین شخصیات شخصیات میں پھر تفصیل ہے کچھ شخصیات انبیاء کی ہیں کچھ صحابہ اکرام کی ہیں کچھ تابعین ائمہ ارباہ کی ہیں کچھ اکابر علم دیوبن کی ہیں تو تین جیرے گویا شریف کا خلاصہ اور بنیاد سمجھی جاتی ہیں اہلِ بندب بریلوی حضرات نے ہم سے اہلِ سنت والجماعت اہناف دیوبن سے ان تینوں چیروں میں اختلافات کیے ہیں گویا آسان لفظوں میں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی اختلافات کی جو بنیاد ہے وہ تین چینے ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو آمال نمبر تین شخصیات جب بھی وہ مناظرہ کریں گے مباحثہ کریں گے گفتگو کریں گے ان کی گفتگو ان تین چینوں کے گرد دائر ہوگی یا تو گفتگو عقائد پہ ہوگی یا آمال پہ ہوگی یا شخصیات پہ ہوگی جسے آپ عبارات اکابر بھی کہہ سکتے ہیں اب عقائد میں سے کچھ عقائد وہ ہیں جن کا ان کا اور ہمارا ان میں عقائد میں اختلاف ہے ہم ان عقائد کو درست نہیں سمجھتے وہ ان کی بنیاد ہے مثلاً عقائد میں سے عقیدہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کو نور سمجھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہم آپ کی ذات کو بشر اور صفت کے لبارے سے آپ کو نور بلکہ نوریوں سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں عقائد میں سے ان کے عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت فی کل مکہ فی کل زمان حاضر اور ناظر ہیں ہم کہتے ہیں یہ خاصہ یہ صفت خداوندی ہے عقائد میں سے ایک عقیدہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماکان و مایکون سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں ہم کہتے یہ بھی خاصہ خداوندی ہے تو یہ کئی عقائد ہیں جس میں ان کا اور ہمارا اختلاف ہے بات کریں عامال کی تو اس کو آسان لفظوں میں بدعات سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کچھ عامال وہ ہیں جن کو وہ سنت سمجھتے ہیں ہم ان کو بدع سمجھتے ہیں کہ وہ نماز مثلا تیجہ ہے چالیس میں ہے کل ہے اور قبر پر آزان ہے کل چڑھانا ہے چادریں چڑھانا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن وہ ان عامال کو وہ اپنے مذہب کا ایک حصہ سمجھتے ہیں اور ضرورت سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں ان کا تعلق بدعات سے ہے اور جو تیسری چیزیں ہیں وہ ہیں عبارات وہ ہیں شخصیات وہ ہمارے کچھ اکابر کی عبارات پیش کرتے ہیں کہ تمہارے اکابر کی یہ عبارات کلفیاں ہیں کفرییاں ہیں شرکیاں ہیں یہ گمراہ کل عبارتیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ ہمارے اکابر کو کافر کہہ دیتے ہیں تو گویا دیوبندی اور بریلوی اختلاف کا جو خلاصہ ہے وہ تین چلوں میں ہے یا تو عقائد ہوں گے یا عامال بدعات ہوں گے یا شخصیات عبارات ہوگی اب جب بھی مناظرہ ہوگا باس مباسہ ہوگا انہیں تین علمانات پر ہوگا لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو نہ عقائد پر کرتے ہیں نہ عامال پر کرتے ہیں بلکہ ان کی گفتگو کی بنیاد وہ عبارات اکابر ہوا کرتی ہے وہ جب بھی آپ سے باس مباسہ کریں گے عقائد کو بھی چھوڑ دیں گے حالانکہ عقائد بنیاد ہے پھر عامال آتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں گے اب سیدھا جائیں گے عبارات اکابر پر کہیں گے کہ ہم نے آپ سے عبارات اکابر پر گفتگو کرنی ہے ہم نے آپ کے اکابر علماء دیوبند کی فلان فلان کتابیں ہیں فلان فلان عبارتیں ہیں یہ کفریہ ہیں ہم نے اس پر آپ سے مباسہ کرنا ہے اور ہمارے لوگ بھی بڑے سادے سے ہوتے ہیں وہ بھی عبارات کو شروع کر دیتے ہیں حالانکہ عبارات تو بعد میں ہیں پہلے کیا ہے عقائد ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے عقائد قرآن کی سری نصوص کے خلاف ہیں حاضر ناظر ہے عالم الویب ہے مختالے کل یہ سری نصوص کے خلاف ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر گفتگو کرنا وہ ان کے بس کی بات نہیں یہی حال بداعات کیا ہے وہ عقائد اور بداعات کو چھوڑ کر عبارات پر آ جاتے ہیں تو یہ اس کو آپ یوں سمجھ بھی سکتے ہیں کہ قیدانیوں کا اور ہمارا جو اختلاف ہے جب ہماری قیدانیوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہو تو ہم اس وقت تین علمانات کو دیرے باس لاتے ہیں نمبر ایک صفت و مل اپنا صدق و قز مرزا مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا نمبر دو اجرائی نبوت ختم نبوت نبوت جاری ہے یا ختم ہو گئی نمبر تین حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پہلا عنوان ہے صدق و قید مرزا اس کو دیرے باس لیں کہ پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا وہ نبی بن بھی سکتا ہے یا نہیں بالفرد اگر نبوت جاری بھی ہو جائے بالفرد عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ نام بھی مانا جائے تو کیا مرزا اس کا حل تھا کہ اس کو نبی مانا جا سکتا ہے ہم اس کو عنوان دیرے باس لاتے ہیں لیکن مرزائیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ نہ صدق و قید مرزا پہ آئیں گے نہ ہی اجرائی نبوت ختم نبوت پہ آئیں گے وہ سیدھا جا کر حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کو عنوان شروع کریں گے کیوں وہ سمجھتے ہیں یہ علمی انوان ہے یہ مغلق ہے یہ ادق ہے یہ پیچیدہ ہے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی اس انوان پر گفتگو کر سکے اور ہر عالم کی اس پر تیاری بھی نہیں ہوتی اس لئے وہ اس انوان کو دیرے باس لاتے ہیں بعین ہی یہی کام مرلوی کرتے ہیں کہ وہ پہلے دو انوانات کو چھوڑ کر تیسرا انوان کونسا عبارات یا قابر کا شخصیات کا اس کو دیرے باس لاتے ہیں تو عبارات یا قابر پر گفتگو کے حوالے سے یہاں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں بیش کروں گا ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارے عقابر پر جو مولوی احمد رضا خان نے فتوہ کفر لگایا تھا اس کی حدیقت کیا ہے پس منظر کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کرتا ہوں پہلے یہ سمجھیں کہ مولوی احمد رضا خان برینوی کا جو مزاج تھا وہ تکفیری مزاج تھا اس کے مزاج کے اندر فتوہ کفر اس کے مزاج کے اندر کسی کے کسی کو کافر کہہ دینا یہ رچ بس چکا تھا شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے توقع قیدانیت کی دوسری جلد صفحہ 963 کے لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی تلوار اور مولوی احمد رضا خان کی زبان یہ دونوں تو ام جڑوا پیدا ہوئی کہ حجاج بن یوسف جب تک خون خرابہ نہ کر لیتا کسی کو قتل نہ کر لیتا اس وقت تک اس کو چین اور سگون نہیں آتا تھا اور مولوی آمد رضا خان بریلوی جب تک کسی اہل علم کی علماء کی خاص طور پر دیوبندی اکابر میں سے کسی کی تکفیر نہ کر لیتا اس وقت تک اس کو سگون نہیں آتا تھا تو دونوں کا مزاج جڑما تھا پھر مولانا یوسف لدھانوی شید رحمت اللہ نے آگے بات لمبی کی ہے آگے جا کر فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں وہ عبارت تھی نہیں فتاوہ رشیدیہ میں یہ بات تھی نہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو جو کوئی اس نے کافر کہنا تھا اس کو عبارت ملی نہیں تو وہ یہ عبارت اس نے خود ذمہ لگا دی تھونپ دی کہتا ہے کہ رشید آمد گنگوہی نے فتاوہ رشیدیہ میں لکھے حالانکہ گنگوہی کی عبارت تھی نہیں کہیں پر فتوہ کفر لگا دی تو ان دونوں یہ مزاج احمد رضا خان کا تھا کہ وہ جب تک تک فیر نہ کرتا اس کو چین نہیں آتا تھا مولانا زفر علی خان رحمت اللہ علی اپنے زمانے کے بڑے عدیب اور صحافی گل رہے ہیں ان کے ایک رسالہ چھپتا تھا ہفت رودہ زمیندار کے نام سے اس رسالے میں حضرت نے ایک مضمون لکھے مضمون یہ تھا عدد فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہماری اس انیسمی صدی میں بڑی ایجادات ہوئیں اور حیران کن ایجادات ہوئیں ہیں ایسی سے ایجادات کے عقل دنگ رہ جاتی ہے جیسے ٹرین ایجاد ہوئی تھی ریڈار ایجاد ہوا اس زمانے میں ریڈیو ایجاد ہوا تو یہ لیکن ان ایجادات میں سے سب سے عجیب تر حیران کن ایجاد یہ ہے ہمارے زمانے میں فتوہ کفر کی مشین بھی ایجاد ہوئی ہے ہمارے زمانے میں کیا ہوئی ہے فتوہ کفر کی ہندوستان کے اندر ایک مولوی صاحب ایسے ہیں کہ جب تک وہ کسی عالم پر فتوہ کفر نہیں لگاتے اس وقت تک ان کو چین اور سبون نہیں آتا پھر وہ مولانا زفر علی خان نے وہ شیر بھی پڑھا کہ بریلی کے فتوہ بریلی کے فتوہوں کا سستہ ہے بھو بریلی کے فتوہوں کا سستہ ہے بھو اب کوڑی کے ملتے ہیں تین تین یہ کہہ کر خدا نے انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِي یہ یعنی مولانا زفر صاحب نے آمد رضا خان کے طرز تکلم پر طرز تکفیر پر جو ہے یہ شیر فرمایا تھا اس طرح امام علیہ السمنت حضرت مغرانہ صرفات خان صدر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی عبارات اکابر میں ایک شیر نقل کی ہے ممکن ہے حضرت کا یہ شیر اپنا ہو یا کسی اور انہوں نے نقل کیا ہو فرماتے ہیں کہ کوئی ترکی لے گیا کوئی ایران لے گیا کوئی ترکی لے گیا کوئی ایران لے گیا کوئی قمیس لے گیا کوئی گریبان لے گیا بچ گیا تھا فقط ایک نام اسلام کا وہ بھی چین کر ہم سے احمد رضا خان لے گیا ایک اسلام کا نام بچا تھا حضرت نے وہ بھی نہ چھوڑا اور اس نے جو وقت کے بڑے بڑے زعمائے ملت تھے بڑے اکابرین امت جو بڑی بڑی خدمات سر انجام دے رہے تھے ان پر نے فتوہ کفر لگا دیا اور یہ بات صرف ہماری نہیں ہے یہ بات ان کی بھی ہے مولیہ عمد رضا خان کی سوانے چھپی ہے سوانے آلہ حضرت کے نام سے ایک حیاتی آلہ حضرت کے نام سے اس میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ مولوی عمد رضا خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آئی تک کسی آدمی نے اتنے کافروں کو مسلمان نہیں بنایا ہوگا جتنا کہ ہمارے آلہ حضرت نے مسلمانوں کو کافر بنایا تبلیغی جماعت والوں کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ کافروں کو مسلمان بناتے ہیں اور یہ سوانے نگار کہہ رہا ہے کہ ہمارے خان صاحب آلہ حضرت کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے کافروں کو مسلمانوں کو کافر بنا دی تو اس کا مزاہ یہ تھا کہ جب تک کسی کی تکفیر نہ کرتا اس وقت تک اسے سگون نہیں آتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے پھر ہمارے اکابر کی عبارات کے اندر قط و برید کیا عبارات کے اندر ان کے غلط اردو میں کتابیں تھیں غلط عربی میں تراجم کیے کوئی عبارت صفحہ نمبر آٹھ کی ہے صفحہ نمبر چودہ کی اٹھائیس پہ لیا اٹھائیس چودہ تین عبارتوں کو گڑ مڑ کر کے یوں بنا کرتے ہیں حسام الحرم اہلی کی اور پھر عبارتوں کا مطلب غلط بیان کرتا ہے یعنی ہمارے اکابر مولانا تھانوی تو زمانے میں حیات تھے یعنی مولانا تھانوی رحم اللہ حفظ العیمان کی عبارت میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ میری اس عبارت کا قطعان یہ مطلب نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی آپ کافر ہیں حالانکہ قائل اپنی عبارت کی وضاحت پیش کر رہے ہیں سرات پیش کر رہے ہیں کہ میری اس عبارت کا منشاہ یہ ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اس لیے مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ نے لے امداد الفتاوہ میں لکھا حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو اس نے کیا کیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرلہ یہ جو صفت ایمان مفسر ہے اس کو اس نے ترجمہ کیا اب ظاہر ہے عبارت عربی میں ہے نا وہ ترجمہ اردو میں کر رہا ہے اب وہ ترجمہ کیا کرتا ہے نقلِ کفر کفر نباشت ترجمہ وہ یوں کر رہا ہے آمنت باللہ اللہ نے ایک باللہ پالا وملائکتہ وہ اللہ کی ملائک کھا جاتا تھا وکتبہ اس کے پاس رسیوں تھی والیوم الاخرے اس نے رسیوں سے کترِ بلے کو پکڑا اور انجام کو پہنچ گئی آزان اللہ نقلِ کفر کفر نباشت اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کوئی مسلمان یہ ترجمہ سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان اب ایک آدمی اس کا یوں ترجمہ شروع کر دے اب آپ بتائیں اب اس پر جو فتوہ کفر لگانا شروع کر دے یعنی یہ عبارت یہ صفت ایمان مفسر کا ترجمہ یوں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اکابر کی عبارات یوں تھی اس نے بالکل ان کو بگاڑا ہے ان کا معنی ایسا بنایا کہ ان کے وهم و گمان حاشی خیال میں بھی نہیں تھا یہ معنی بن سکتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں مولوی عمراد خان نے ہمارے اکابر کے باتوں کیسے بگاڑا اس نے یوں بگاڑا کہ جیسے ایک محدث تھے تو وہاں پر ان کے کچھ لوگ دشمن تھے حاسدین تھے عوام کا مجمع تھا جو حلا کا مجمع تھا تو جو حاسدین تھے انہوں نے سوچا آج اس محدث کو یہاں پر ہم بدنام کریں گے کہ کیسے بدنام کریں گے کہتے ہیں جب یہ آئیں گے نا یہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کالہ کہیں گے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حسین تھے بڑے خوبصورت تھے بڑے مہجبین تھے تو یہ یوں الفاظ کہیں گے تو جب یہ محدث ایسی بات کریں تو مجمع میں دس پندرہ بیس بندوں نے کھڑے ہو جانا ہے اور فوراں کفر کا فتوہ لگا دینا ہے مستاخر رسول انہوں کا فتوہ لگا دینا ہے اور یہ کہہ دینا ہے کہ آپ ہمارے نبی کو ساخی کر رہے ہیں اب محدث کو پتہ نہیں تھا وہ بیچارے آئے حدیث شریف پڑھانے کے لیے انہوں نے آکر حدیث کا سبق شروع کیا سبق شروع کر کے انہوں نے جب عبارت پڑی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر حدیث پر جگہ جگہ کالہ کالہ آل ہے انہوں نے جب ایک دفعہ کالہ دو دفعہ کالہ پڑھا وہ دس بارہ بندے کھڑے ہو گئے اور وہ مجمع کی طرف پکار کے کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی تم سارے بیٹھے ہوئے ہو یہ اللہ کے نبی کو کالہ کہہ رہا ہے حسان بن ثابت کہیں وہاں حسن و من کا لم ترہ کا توائنی یہ اللہ کے نبی کو کالہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ شروع ہو گئے اس نے وہ سارے لوگ اٹھے اور محدث کو ماننا شروع کر دیا اور کہا اتنا بڑا گستاخی رسول کے ہمارے نبی اتنے خمسطورے تھے اور آپ کالہ کالہ آپ نے رٹ لگائی ہوئے اس کی اب آپ بتائیں اس محدث نے گستاخی کی دی اس محدث کی یہی لفظ کالہ کہنا کفریہ تھا کیوں اس عربی والے کالہ کو انہوں نے سرے کی بلا بنا کر پیش کر دیا اور یوں ان پر کیا کر لیا فتوہ کفر لگا دیا تو یہی کام کچھ مولوی عمر عدد خان نے ہمارے اقابل کے ساتھ کیے اور یوں اس نے غسام الحرمین علماء حرمین دے جا کر وہ فتوہ کفر لگوایا اب مخصرح پسے مندر سمجھ لیں تاکہ ہم آگے عبارات کو شروع کر سکیں یہ تقریباً انیس سو پانچ کی بات ہے انیس سو پانچ میں اور آپ کے علمے ہیں انیس سو ایک کے اندر مردہ غلام حمد قیدانی لائین یہ دعوے نبوت کر چکا تھا تو مردہ قیدانیت اس وقت قیدانیت کا فتنہ چل رہا تھا مختلف دار لفتاؤں میں قیدانیوں کے بارے میں فتاوہ مانگے گئے تھے پوری استفتاہ لکھے گئے تھے یہاں تک حرمین شریف ان سے بھی استفتاہ طلب کیے گئے تھے قیدانیت کے کفر کے بارے میں تو انیس سو پانچ کو مولوی عامر رضا خان یہاں سے چلا ہندوستان پہنچا ہندوستان جا کر اس نے عرب کے علماء کو یہ بات کہی اس نے ایک کتاب مرتب کی اور اس نے ہمارے چار اکابر علماء دیوبند کی عبارات کو جمع کیا نمبر ایک حجت الاسلامی والمسلمین قاسم اللوم والاخیرات بانی دارلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم ننوطوی نور اللہ مرغدہو کی کتاب تہذیر الناس اس کتاب کی عبارت غلط کر کے پیش کی اور یہ ثابت کرایا کہ مولانا قاسم ننوطوی ختم نبوت کے ملکر ہیں مولانا ننوطوی کا نظر یہ ہے کہ آپ کے بعد اور نبی آ سکتا ہے آزان اللہ ایک عبارت یہ لکھی نمبر دو قطب الاخداف فقیح النفس حضرت مولانا رشید عامد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جن کی وفاد انیس سو پانچ میں ہے ان کی عبارت فتاوہ رشیدیہ سے پیش کی کہ مولانا نے لکھا ہے کہ اللہ جھوڑ بولتا ہے آزان اللہ اور نمبر دین حضرت مولانا خلیل عامد صاحب سہارن پوری رحمت اللہ علیہ جن کی وفاد انیس سو ستائیس میں ہے ان کی کتاب عبارت براہی نے قاتل سے پیش کی کہ ان کا نظرہ یہ ہے کہ نبی کے علم اور شیطان کے علم برابر ہے اور نمبر چار حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تالیس میں ہے یا چوالیس میں ہے ان کی کتاب عبارت حفظ الایمان سے پیش کی اور یہ کہا کہ مولانا تھانوی کا رذیر ہے یہ ہے کہ نبی کے علم بچوں کا علم مجنون پاگلوں جنوروں کا علم برابر ہے آزان اللہ یہ چار عبارتیں نے لکھی یہ چار عبارتیں اردو میں کتابیں تھی اردو کو اس نے عربی منتقل کیا عربی بنانے کے بعد اس نے وہاں پر عرب علماء کے سامنے پیش کی اور یہ کہا کہ یہ عبارتیں اب ظاہر ہیں مفتی وہ استفتہ کا پابند ہوا کرتا ہے مفتی جیسا فتوہ طلب کریں وہ ویسا جواب دے گا اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی لکھا پہلے قیدانیت کا قید نکل کیے قیدانیت بات کہتا ہے وَمِنْهُمُ الْوَحَابِيَا یہ ہمیں وہاں بھی کہا کرتے تھے وَمِنْ قیدانیوں میں سے ایک فتنہ وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے مولانا قاصل انہوں تو بھی ہے وہ ختم نبوت کی ملکر ہیں اب ظاہر ہے عرب کو علماء علماء دیوبند ہم عجم تھے وہ عرب تھے علماء دیوبند کو جانتے نہیں تھے جب انہوں نے یہ ساری عبارات پڑھی تو انہوں نے فتوہ دیا انہوں نے یہ کہا یہ بشرتِ صحتِ سوار یعنی اگر واقعتاً ایسا ہے ان لوگوں کی عبارتیں ایسی ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں اور ظاہر ہے اگر یہ فتوہ کو ہم سے مانگے ہم بھی یہ جواب دیں گے اب انہوں نے کیا کہا تھا اگر واقعتاً ان کی عبارات ایسی ہیں تو کیا ہے کافر ہیں اب آپ بتائیں ہماری عبارات ایسی تھی بولتے نہیں ہماری عبارات ایسی تھی جب عبارات ایسی نہیں تھی تو پھر فتوہ کفر لگے گا نہیں لگے گا تو انہوں نے یہ کہا تھا اگر عبارات ایسی ہیں تو پھر وہ کافر ہیں انہوں نے یہ فتوہ دے دیا اور یہ اس نے وہ فتوہ لیا اور لے کر یہ واپس اندوستان آیا اور اس کتاب کا نام رکھا خسام کہتا ہے تلوار کو حرمین کی تلوار منحر القفر والمین کافر مین کہتا ہے جھوٹے کو کافر اور جھوٹے کی گردن پر منحر نہر پر تو یہ اس نے کتاب کا نام دکھا اور اس نے آ کر اس فتوے کو دو سال تک چھپایا انیس سو پانچ میں لے کر آیا دو سال تک نے فتوے کی تشیر اور اشارت نہیں کی تاکہ کہیں جوانا میرا یہ راز کھل لے جائے اور اس نے وہاں اتنی چلاکی سے اتنی چلاکی سے فتوہ لیا تھا کہ وہاں شیخ علیہ السلام سید حسینہ مدنی رحمت اللہ علیہ کا درس حدیث قروج پہ تھا مدنی صاحب کو خبر تک نہ ہونے دی اور کئی علماء کو خبر نہ ہونے دی یہ اس طرح بڑی چلاکی کے ساتھ فتوے لے کر آیا اور انیس سو ساتھ میں آکر سے پھیلا گیا حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو حضرت مولانا زگریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں جن کا فتوہ محمودیہ ہے تیس پچیس جلدوں کے اندر ملفودات فقی الامت ہے انہوں نے اپنا واقعہ نکل کیا حضرت فرماتا ہے میں حجبے تھا تو مجھے ایک عربی عالم ملے انہوں نے میری ملاقات کرائی وہاں کے شیخ عبدالقادر ترابلسی سے مشہور وہاں کے بڑے عالم تھے محجز تھے عبدالترابلس کے رہنے والے ان سے ملاقات کرے عبدالقادر ترابلسی صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کہاں کے ہو میں نے کہا میں ایڈیا ہندوستان کا ہوں تو فرمانے لگے اچھا ہندوستان پاکستان ہندوستان کے اندر وہ ایک مولوی احمد رضا خان تھا فوت ہو گیا زندہ ہے فوت ہو گیا اچھا ان کا اور دیوبندیوں کا اور ان کا کیا اختلاف تھا تو میں نے بات کہی اس طرح یہ اختلافات تو کہنے لگے کہ وہ جو عبدالقادر ترابلسی صاحب یہ کہنے لگے میں حیران ہوا کہ کہاں ترابلس کہاں عرب اور یہ کیسے مولوی احمد رضا خان کو جانتے تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہوا یہ کہ مولوی احمد رضا خان یہاں آئے تھا عرب کے علماء سے فتوہ کفر لینے کیا لی میرے پاس آیا جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ عبارتیں پیش کر رہے ہو یہ جو ان بزرگوں کی عبارتیں آپ لے کر آئے ہیں ان علماء کی ہندوستان کی علماء کی کیا ان کی عبارتیں عربی میں ہیں تو اس نے کہا نہیں کردو میں ہیں تو میں نے کہا اردو تو میں جانتا نہیں ہوں تو میں کیسے اردو کی بنیاد پر فتوہ دوں عربی اردو کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی میں ترجمہ کر دو گا مولو اللہ خادت ترابلسی فرمال لگے میں نے کہا بھئی آپ کا ترجمہ تو مدبر نہیں ہے آپ تو مددعی ہیں آپ تو ترجمہ کے اندر غلطی کر سکتے آپ ترجمہ میں گڑپڑ کر سکتے تو میں نے کہا میں آپ کا یہ بات نہیں مانتا خیر وہ چلا گیا اس تو نے کسی اور ترجمہ کروایا ترجمہ کروا کہ وہ لے کر آئے میرے پاس میرے پانا کر دیا تو میں نے جب عبارتیں دیکھی تو مجھے اتمنان نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اسے بہت معذرت کی کہ میں یہ فتوہ نہیں دیتا اس نے کہا کہ حضرت آپ سوال کے مطابق فتوہ دے دیں تو پھر میں نے وہ سوال کے مطابق فتوہ دیا فتوے کی میں نے یہی لکھا اگر واقعیتاً ایسا ہے تو پھر وہ کافر ہے یہ فتوہ لے کر یہ بندہ چلا آیا کہتے ہیں مجھے تعجب اس پر ہوا کچھ عرصے بعد میرے فتوے کی نقل مجھے پھر پہنچی جو فتوہ میں نے لکھا تھا اس نے اس فتوے کے اندر بھی تبدیلی کر دی یعنی جو جواب میں نے دیا تھا اس نے میرے جواب میں بھی تبدیلی کر کے اس نے بالکل کوئی نئی عبارت بنا کر میری جواب کی طرف میری طرح منصوب کر دیا تھیوں فتوہ لکھا دی تو کہتے ہیں کوئی بڑا خائن اور دجال قسم قادمی تھا میں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں یعنی آپ اندازہ فرمائے اس حد تک اس نے یہ کام کی تمہاراً یہ فتوہ لے کر آیا انیس سو پانچ میں لے کر آیا تھا انیس سو سات کے اندر سے اشاعت کر دی اور ظاہر اس وقت تک حضر ننطبی بھی فوت ہو چکے حضر ننطبی رحم اللہ کی وفات ہے اٹھارہ سو بسی میں مولا گنگوہی کی وفات ہے انیس سو پانچ میں دونوں در دنیا دے جا چکے تھے جب یہ فتوہ مندر عام پر آیا اس وقت ہمارے اکابر میں سے شیخ الاسلام سید حسین عمد ملی رحمت اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب لکھی الشہاب الثاقب على المسترق القادم اسی طرح حضرت مولانا خلیل عمد سارالبوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے المحند علی المفند لکھی یعنی کیونکہ عرب کے علماء سے فتوہ آیا تھا پھر عرب کے علماء کو خط لکھا گیا بھئی آپ نے تو یہ فتوہ سے ہی نہیں دیا تو عرب کو علماء نے کوئی چھپیس سوالات لکھ کر بھیجے تو ہمارے اکابر نے ان چھپیس سوالات کے جوابات دیئے اس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچ سوال حیات النبی پر بھی ہے تو وہ سارے یہ چاروں عبارتوں کے سوال وہاں پر انہوں نے کیے ہمارے اکابر نے مولانا سارالبوری نے جواب دیئے اور پھر اس المحند علی المفند پر کئی علماء نے تقریباً عرب سے عجم سے شام سے عراق سے مصر سے مختلف شہروں کے تقریباً ستاون کے قریب اکابر نے اس پر علماء نے شیوخ نے اس پر دستخط کی یہ لکھی گئے اس طرح مولانا مرطان حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا انہوں نے رسائل چاندپوری کے نام پر یہ کتاب لکھی اور انہوں نے انہوں نے عبارتوں کے جواب دی پھر بعد میں مولانا مندور عامل نومانی رحمت اللہ علیہ نے خطوحات نومانیہ لکھی پھر امام علیہ سنت مولانا سبحان خان صدر صاحب رحمت اللہ علیہ نے عبارت اقابر لکھی علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے مطالب ارالویت لکھی مطالب ارالویت کے آٹھ جلدے ہیں اس میں ایک جلد کے اندر عبارت اقابر کو چھل حضر استاجی دامد برکاتم العالیہ میں مسام الحرمین پر تحقیق کی تنقید اجازہ یہ لکھی یہ ساری کتابیں لکھی گئیں اور ان عبارات کے جواب دیئے گئے اور وضاحت پیش کی گئے کہ ہماری ان عبارات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو عبارات کا مطلب تم سمجھیں اور مزید اس پر الزامی جوابات نہیں دیئے گئے ہماری عبارات کفریہ ہیں یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے اس سے بڑھ کر تمہاری عبارات میں کیا کفر موجود ہے وہ پیش کیے گئے اب ان میں جو پہلی عبارت ہے وہ کس کی ہے تحضیر الناس کی ہے اب اس عبارت میں یہ باور کرائے گیا کہ حضرت نلوت میں ختم نبوت کی موجود ہے اب توجہ رکھنا چونکہ عبارات اکابر پر عام طور پر منادرہ ہوتا ہے اور جب منادرہ ہے عبارات اکابر پر اس کا طرز کیا اختار کرنا چاہیے ایک ہے اس عبارت کے وضاحت کیا میں وہ اخیر میں ارز کرتا ہوں ایک یہ ہے کہ عبارات اکابر پر آپ منادرہ کیسے کریں گے اگر کسی پریلوی سے آگی گفتگو ہو سکتی ہے آسان لہجے میں تاکہ جس کو عام بندے بھی سمجھ سکے طالب علم بھی سمجھ سکے عالم بھی سمجھ سکے وہ کیا انداز اختار کرنا چاہیے وہ سمجھ عبارات اکابر یہ صرف چار عبارتیں نہیں ہیں چار عبارتوں سے ہٹ کر اور بھی کئی عبارات وہ بیش کرتے ہیں جیسا اکابر علماء دیوبند کی خوابوں پر اترازات کرتے ہیں مولا تھانوی کی ملفودات پر اترازات کرتے ہیں اس سے دارنا دیوبند کی کچھ اصولوں پر اترازات کرتے ہیں اس طرح کی وہ سکروں عبارات بن جاتی ہیں جن پہ وہ اترازات کرتے ہیں چلتے چلتے وہ اس سے پیچھ سے شاشمیل شہید رحمت اللہ علیہ کچھ عبارات لے آتے ہیں تو ان سب پر ان لوگوں نے کیا کیا ہے اترازات کیے اور مولوی عام الرضا خان نے خصوصاً اکابر اربع یعنی چار اکابر کے بارے میں حضرت مولانا نوتوی رشیدہ مند گنگوہی خلیلہ مستان اربوری اور مولانا شبالی تھانوی رحمہ اللہ ان حضرات کے بارے میں لکھا کہ من شکہ فی کفرہ مادا بین فقد کفر یہ لوگ بھی کافر ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا یعنی اتنا سخت فتوہ مولوی عام الرضا خان نے حسام الحرمین میں بھی دیا فتاوہ رزوی میں بھی دیا السنیت العنیفہ فی فتاوہ افریقہ میں بھی دیا عرفان شریعت میں بھی دیا کئی کتابوں میں نے فتوہ دیا کہ جو ان اکابر اربا ان چار بدلگوں کی کفر کے بارے میں شک کرے گا وہ کیا ہوگا کافر ہوگا اب تو جو رکھا آج ہمارے دور میں اس پر ملادرہ بہت آسان ہے کیسے اب قریب میں کتاب چھپی ہے کتاب کا نام ہے مارفت لکھنے والا ہے فقیر محمد رزوان داوودی بریلوی مولوی ہے اس کتاب میں اس کتاب پر چھتیس بڑے بریلوی دامل افتاؤں کے بریلوی مفتیان اکرام کے دستخط موجود ہیں کتنے چھتیس مفتیان اکرام کی اس کتاب پر دستخط موجود ہیں اس میں لکھتا ہے یعنی گویا یوں سمجھئے معرفت نامی کتاب یہ ان کی ایک سلح کی کوشش ہے یعنی بریلوی کوشش کر رہے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی اختلاف ہتم ہو جائے دیوبندی اور بریلوی سلح ہو جائے اب سلح کی انہیں کوشش کیسے کی ہے وہ کوشش یوں کرتا ہے کہتا ہے کہ دیوبندی اور ہمارا عقیت میں اختلاف نہیں ہے دیوبندی اور ہمارا پیداعات اور مسائل میں اختلاف نہیں ہے وہ فقط تعبیر کا اختلاف ہے وہ نزائے لفظی ہے دیوبندی اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے صرف دین عبارات میں کتنی عبارات میں تین عبارات میں کونسی حضرت نالوتوی حضرت سارنپوری اور حضرت تھانوی حضرت گنگوہی کی عبارت کو انہوں نے نکال دیا یہ چھتیس علماء حضرت گنگوہی کی عبارت کو نکال رہے ہیں کیوں انہوں سمجھ لئے کہ ہمارے خان صاحب نے جوڑ بولا تھا کیونکہ وہاں تو عبارت ہے ہی نہیں جب مولم مرتضی حسن چانکوری خود مولیہ مردہ خان کے پاس گئے کہا خان صاحب حسام الحرمین میں آپ نے لکھا کہ حضرت گنگوہی نے فتاوہ رشیدہ میں لکھا ہے اللہ جھوڑ بولتا ہے وہ عبارت کہا ہے مجھے عبارت دکھاؤ یہ لو فتاوہ رشیدہ مجھے وہ عبارت نکال کر دکھاؤ چلو باقی تین کتابوں میں عبارت کو آپ نے ان کا ترجمہ غلط کیے عبارت کو آپ نے خلط ملط کیے آپ نے آگے پیچھے کیا ہے تقدیم تاخیر کیے یہ تو وہ عبارت ہے صدیت کا وجود ہی نہیں ہے کہاں ہے یہ عبارت اب وہ لا جواب ہو گیا اور وہ کہنے لگا اس لئے ان تین ان چھتیس علماء موجودہ بڑے بڑے جو اس وقت کے ان کے دار لفتاہ ہیں ان کے مفتیان کرام ہیں انہوں نے اس عبارت گنگوہی کی عبارت کو ختم کر دیا اور تین عبارتیں بچائیں اور کہتے ہیں اب دیوبندی اور ہمارا اختلاف کتنی عبارتوں پر ہے توجہ رکھ رہا ہے کتنی عبارتوں پر ہے تین عبارتوں پر ہے اور گویا چوتھی عبارت گنگوہی کو نکال کر انہوں نے حضرت گنگوہی کی اسلام کو قبول کر لیا عبارت گنگوہی کو مسلمان سمجھتے ہیں اور خان صاحب نے کیا کہا تھا من شک فی کفرهم وعدا بھن فقد کفر جو ان چار اکابر کے کفر میں شک کرے گا ان میں عبارت گنگوہی بھی شامل ہے حضرت گنگوہی کی کفر میں شک کرے گا وہ بھی کیا ہوگا کافر ہوگا چھتیس موجودہ علماء حضرت گنگوہی کی کفر میں کیا شک کر رہے ہیں حضرت گنگوہی کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اب دو باتیں ہوں گی یا تو مولوی احمد رضا خان کے فتوے کی روشنی میں یہ چھتیس علماء کافر ہو جائیں گے کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں منشکہ فی کفر معذابی فقط کفر یا پھر ان کو ماننا ہوگا کہ خان صاحب نے ایک مسلمان کو ایک عالم کو کافر کہا ہے اور ظاہر ہے کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے اب دو باتیں ہوں گی یا خود ان کو اپنے آپ کو کافر ماننا پڑے گا یا پھر کس کو احمد رضا خان کو کافر ماننا پڑے گا اسی پر بات ختم ہو سکتی بات سمجھا گی تو معرفت نامی کتاب کو آپ سامنے رکھ لیں گے کہ معرفت نامی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے اب اس پر آپ خود بیسرہ دیں اب کیا اس پر کون کی عبارت کو یعنی حضر گنگوہی کو کی عبارت کو چونکہ نے نکالا ہے اب اس بنیاد پر یا دو باتیں ہوں گی یا وہ گیا یا یہ گیا اب ان میں سے کوئی ایک جائے گا یعنی یہ اکابر علماء دیوبند کی کرامت ہے کہ وہ خان صاحب نے اتنی میند کے ساتھ جو ایک تکفیری مشین کھڑی کی تھی اکابر علماء دیوبند کے خلاف وہ خود کیا ہے ان پر جا کر لیں گی ایک بات دوسری بات تحضیر الناس کی عبارت ہے جہاں تک بات ہے تحضیر الناس کی اب تحضیر الناس پر گفتگو کا تر سمجھیں ایک ہے تحضیر الناس کی اس عبارت کے علمی جواب میں وہ اخیر معرفت کرتا ہوں اگر آج نمبروں کا بچہ تو کل کرنے گے لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے اس پر گفتگو کیسے کرنی ہے تحضیر الناس کیونکہ پہلی عبارت ننطوی کیا رہی ہے اب نمبر ایک تین کام آپ نے کرنا ہے نمبر ایک سب سے پہلا مطالبہ یہ کرنا ہے مثلاً یہ ہے حسام الحرمین جو مولوی احمد رضا خان نے لکھی یہ ہے حسام الحرمین یہ ہے تحضیر الناس حسام الحرمین میں جو عبارت مولوی احمد رضا خان نے لکھی ہے اس تحضیر الناس سے وہ عبارت لفظ و لفظ من نوان دکھا لیجی بس سمجھا لی حسام الحرمین میں جو اس نے لکھا کہتاً ننطوی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اور نبی آ بھی جائے آپ کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا یعنی اور نبی آ سکتا ہے یہ جو عبارت آپ نے تحضیر الناس میں لکھی ہے مولوی احمد رضا خان نے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس عبارت کو کس سے بیش کیا جائے من دعن حسام الحرمین سے بھی تحضیر الناس سے بیش کیا جائے حضرت ننطوی رحمت اللہ نے یہ عبارت کیسے لکھی ہے حالکہ تحضیر الناس میں یہ عبارت موجود نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیں یہ بہر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ تمہید الایمان ما حسام الحرمین یہ مولوی احمد رضا خان کی ہے اب اس میں یہ جو عبارت ہے اردو میں کہ بالفرد آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو تب بھی آپ کے خط میں بہت فرد نہیں پڑے گا یہ جو عبارت صفحہ نمبر ستر بھی لکھئے یہی عبارت آپ لفظ بلفظ تحضیر الناس سے بیش کریں کس سے بیش کریں تحضیر الناس سے بیش کریں اب تحضیر الناس سے یہ لفظ بلہ عبارت بیش نہیں کی جا سکتی کیوں اس نے دھوکہ یہ دیا تھا کہ تحضیر الناس کی تین عبارتیں تھی الگ الگ جگر پہ ایک عبارت تھی صفحہ نمبر تین کی ایک تھی صفحہ نمبر چودہ کی ایک تھی صفحہ نمبر اٹھائیس کی اس خائن نے خیانت یہ کی کہ صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر چودہ صفحہ نمبر اٹھائیس ان تینوں عبارتوں کو اکٹھا کر دیا اور اکٹھا بھی حضی نہیں کیا کہ چلے پہلے صفحہ تین کی لاتا پھر چودہ کی لاتا پھر اٹھائیس کی لاتا یا چلو شیوں کی طرح الٹا شروع ہو جاتا پہلے اٹھائیس کی لاتا پھر چودہ کی لاتا پھر تین کی لاتا اندھی کیا کیا پہلے صفحہ نمبر چودہ کی پھر تین کی پھر اٹھائیس کی ان تینوں عبارتوں تھوڑے تو ٹکڑے اٹھا کر اکٹھا کر کے ایک عبارت بنا دی اور کہتے ہیں حضرت مولان قاصل ندوین تحضیر الناس بھی یہ لکھیں یعنی اگر آپ یوں کریں آپ بتائیں اگر کوئی آدمی کسی کی عبارات کو خلد ملد کرے اس طرح کو کرنا چاہے تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن کریم سے بھی کفر ثابت ہو جائے گا یعنی ایک آدمی دو عبارت جمع کر لیتا ہے ایک عبارت ہے قرآن کریم میں اِنَّ الْأَبْرَارَ اِنَّ الْأَبْرَارَ اچھا دوسرے مقام پہتا ہے فِي نَارِ جَهَنَّمَ اب یوں کوئی نقلِ کفر کفر نباشت کوئی یوں کہہ دے اِنَّ الْأَبْرَارَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اِنَّ الْأَبْرَارَ اب بابتہ کفر بن جائے گا نہیں بن جائے گا بن جائے گا یہ تو کوئی بھی عبارت ہے یعنی آج ہمارا ویڈیو کا زمانہ ہے ایڈیٹک کا زمانہ ہے آپ کتنے کلپ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کسی کے لئے وہ آدھا کلپ لینی یا وہاں سے آدھا وہاں سے لینی کوئی کٹھا کر دیا اور وہ کلام ایک مضحق خیصہ بن جاتا ہے مزایہ بن جاتا ہے ایک عجیب سی گفتگو بن جاتی ہے اس نے یہ کام کر کے یوں کر کے دیتی نبارت کو کٹھا کیا اور یہی وجہ ہے جن لوگوں نے اصل تحذیر الناس پڑھی اللہ اکبر اصل تحذیر الناس جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جھوم اٹھے اور جیسے پیر کرم شاہ الازہری پیر کرم شاہ ان کے جماعت کے بہت بڑے عالم تھے جب انہوں نے تحذیر الناس پڑھی تحذیر الناس پڑھنے کے بعد اس پر اپنے تاثرات لکھے اور ایک کتاب لکھی ایک رسالہ لکھا رسالہ کا نام ہے تحذیر الناس میری نظر میں یہ لکھنے والا کون ہے پیر کرم شاہ بھیر بھی کہتا ہے تحذیر الناس میری نظر میں لکھتا ہے کہ میں جب تحذیر الناس کو پڑھتا چلا گیا میرا دل اس کے نبوت میں جھومتا چلا گیا اور کہتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی بیان کرنے میں مولانا ننوتوی رہے ہیں مولانا ختم نبوت کے دو معنی بیان کیے ختم نبوت زمانی ختم نبوت مرتبی ختم نبوت کا معنی بیان کرنے میں مولانا قاسم ننوتوی کی نظر وہاں پہنچی ہے جہاں بڑوں کی نظر نہیں پہنچی یہ کون کہہ رہے ہیں پھر کرمشاہ تو جب ان کے اپنوں نے جو کچھ محتدل تھے انہوں نے جب ان کتابوں تعدیر الناس اصل کو پڑا وہ کہنے پر مجبور ہوگا واقعا تعدیر الناس کے اندر حضر ننوتوی رحمت اللہ کمال کر دی اب دیکھو انہوں نے آپ حیات کو پڑھا نہیں یا پڑھا ہے تو سمجھا نہیں انہوں کا حضر ننوتوی موت کے منکر ہے حالا کہ حضر ننوتوی موت کے منکر ہے آپ تو کہہ رہے ہیں موت آئے اس پر ہم تفصیلی گفت کو کر چکے اسی طرح یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ختم نبوت کے منکر ہے حضر ننوتوی رحم اللہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے بلکہ آپ ختم نبوت کی دو قسمیں بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو آپ علیہ السلام کے مقام نبوت مرتبہ نبوت کو ایک اور انداز کے اندر پیش کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح ان کا پیر کمر الدین سالوی ہے اچھا جب یہ پیر کرم شاہ ذریع نہیں لکھی نا تعدیر الناس میری نظر میں تو اس پر ننوتوی کی تحریفیں کی پیر کرم شاہ کے کرم فرمائیاں پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں یعنی پیر کرم شاہ نے کیوں مولانا ندوی کی تحریف کر دی یہ ہمارے تنی جماعت کے بڑے عالم تھے اچھا خاجہ کمر الدین سالوی نے لکھا انہ نے کہا کہ یہ جو عبارت ہے ختم نبوت کے دو معنی بیان کرنے والی یہ عبارت بلکل ٹھیک ہے مجھے جس میں کوئی کفر نظر نہیں آتا یہ بات اس طرح یہ جو بچوں کے سلام میں لکھا کرتے تھے اشتیاق احمد جن کا نام قلمی نام تھا عبداللہ فرانی آپ نے شرط پڑھا ہوگا وہ سیرت النبی قدم بقدم اور خلافہ دراشتہ قدم بقدم سیرت المحال مینین قدم بقدم لکھا کرتے تھے تو ایک رسالہ چھپتا ہے بہاول بھو سے تسکین السدور اس کا نام ہے رسالے کا نام ہے ایک تسکین السدور تو کتاب ہے شاہ سرفان خان صلی اللہ علیہ کی حیات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ رسالہ تھا اس میں ایک واقعہ نکل کیا اشتیاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں لاہور میں تھا ہائی کورڈ کا میں وکیل تھا کہتے ہیں کہ لاہور میں وہاں ہم تین دوست تھے جب وقت ہوتا ہے نا ٹی بریک اس میں ہم تینوں کٹھے بیٹھا کرتے تھے تو اس بریک میں ہم جو ایک جیسے گراسی بلات ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے اور وہاں گف شب لگایا کرتے تھے ایک دن ہے تو بات چل پڑی تو باتوں میں نے کوئی بات آگئے میں نے مولانا قاصل نطوی رحم اللہ کا نام لے لیا یہ میرے دوست تھا نا وہ مجھے کہہ لگا یا چھوڑو قاصل نطوی کا نام وہ تو کافر تھا وہ تو ملک کے لئے ختم نبوت تھا اس میں ایسی تحریرات لکھی ہیں کہ مردہ غلام آمد قید علی نے دعویٰ نے بہت کر دیا اس دوست نے بڑی سختبات کہہ دی مجھے بڑے تاجب ہوا کہ بندہ بڑا سمجدار ہے زیرک ہے یہ کیا کہہ رہے خیر میں نے اسے گفتگو کرنا مناسب میں سمجھا میں نے کہا چلیں آپ جس شخص کا نام لے رہے ہیں اور اس کی کتاب یوں تحذیر الناس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ختم میں بہت کنکار ہیں وہ تحذیر الناس آپ نے خود پڑھی ہے کہتنے میں نے خود تو نہیں پڑھی ہماری جماعت کے آدم مولانا مردہ خان نے سراب وزاعت ازاد لکھا ہے کہ وہ کافر تھا اور اس نے ختم میں بہت کنکار کیا میں نے کہا چلیں میں کل انشاءاللہ آپ کو کتاب لاکہ دے دوں نم بھی جوڑی کتاب نہیں ہے آپ ذہین آدمی ہیں آپ وقیل ہیں آپ وہ پڑھ لوگے تو آپ کے سانے بات کھل دائی میں اگلے دن کتاب میں نے مقتبی سے خریدی میں نے آ کر اس وقیل اشتاقامہ صاحب کہتا ہے میں نے اس وقیل ہوا کر کتاب دے دی میں نے کہا آپ جانت وقت نکال کر دو اڑھائی گھنٹے لگیں گے آپ کی کتاب پڑھو آپ کی کتاب پڑھو کتاب لیکن چلے گئے اگلے دن ہوا تو وہ نہ آیا تو ہم نے سمجھا کہ شاید مسروفیت ہوگی کام ہوگا کوئی نہیں آیا زیر فون کا دور تو تھا نہیں کہ میں موبائل فون کر لیتا جب تیسر دن آیا پھر وہ نہ آیا جب نہ آیا تو میرے ذہن میں ایک بات یہی پتہ نہیں میں نے کتاب دے دی اور وہ شاید اس عنوان کو فرقہ وریت کو عنوان دے کر جو ہے اس طرح کے لوگ انوانوں پر گفتگو نہیں کرتے پھر قبریہ سمجھتے ہیں اس عنوان پر گفتگو کرنے کو تو شاید وہ مجھ سے ناراض ہے نالا ہو کر چلے گیا کیا ہوا خیر میں نے کہا کہ میں نے اپنے دوسرے دوست کو کہا چلیں آر اس کے گھر چلتے ہیں جا کر اس سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں آرہا دو دن سے ہم اس کے گھر گئے جب گھر پہنچے تو اس کی بیٹی یا بیوی بہرنے کے لیے اس نے کہا کہ جی وہ تو کل پرسو سے بیوار ہے اور وہ ہسپیٹل میں ہیں ہسپیٹال میں داخل ہیں تو ہم نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں کہ پھر تہنی پرسو آئے تھے عدالت سے ایک کتاب لے کر آئے تھے چھوٹی کتاب انہوں نے دکھائی یہ کتاب تھی یہ لے کر آئے تھے یہ کتاب پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے رہتے رہے اٹیک ہوا ہسپیٹال میں چلے گئے اب وہاں داخل ہیں اچھا تیسر چوتھا دن آیا ہمیں خبر پہنچی وہ فونٹ ہو گئے انتقال کر گئے ہم گئے تکفین تجہیز تکفین تدفین سے فارغ ہوئے فارغ ہو کر میں ان کی بیوی سے جا کر ملا میں نے کہا کہ ان کا بھائی کا کیا مسئلہ بنا اچھالک وہ تو بالکل ماشاءاللہ نوجوان سیعت مند چیف تھاکتے کیا ہوا اچھالک ان کو کہتے ہیں کہ بس اس کتاب کی وجہ سے وہ چلے گئے ہوا یہ کہ آج سے تین چار دن پہلے وہ کہیں سے کتاب لے کر رہے تھے پتہ نے مکتبے سلی کہا سلی میں تو سمجھ رہا تھا کتاب تو میں نے دی تھی کتاب لے کر رہا ہے کتاب انہوں نے پڑھی کتاب پڑھنے کے بعد کتاب پڑھتے رہے جب کتاب پڑھ رہے تو ان کی آنکھوں شانسو تھے یعنی ظاہر ہے وہ ایک وکیل آدمی تھے اچھی اردو سمجھتے تھے کتاب اردو میں ہے کوئی عربی میں تو ہے نہیں کوئی مشکل تو کتاب پڑھتے رہے آخر جو جملے تھے وہ یہ تھے مجھے بھی کہتے ہیں بیٹی کو بھی کہتے ہیں بیٹا نہیں تھا ان کا مجھے بولائے بیٹی کو بولائے کہتے ہیں کہ اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے مولوی احمد رضا خان کے وجہ سے ساری عمر جس عاشق رسول کو کافر کھا ہے جس عاشق رسول جس کی کتاب آج پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا کی قسم اس سے بڑا عاشق رسول دنیا میں کوئی نہیں تھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ختم نبوت کی جو تشریح اس بندے نے کی ہے اور جس طرح مقام نبوت اس قاسم نوتوی نے ثابت کی ہے ایسا مقام نبوت کوئی ثابت نہیں کر سکا اتنی واضح تشریح اور اتنی سریح اور حضرت نوتوی نے آگے خود جا کر لکھا ہے ختم نبوت زمانی کا منکر کافر ہے ختم نبوت زمانی کا منکر وہ حضرت خود کافر بھی کہہ رہے ہیں اتنی سریح حوالہ جات کے باوجود ہماری جواب جس کے ہم نے ساری عمر فالو کیا وہ ان پر فتوے کفر لگاتا رہا اور میں ساری عمر اس بندے کا نام بھی سننا نہیں گوارہ کرتا تھا تو یہ گواہ رہنا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں آپ کو گواہ بناتا ہوں اگر میں مر جاؤں تو میں اس بندے کا بغض لے کر اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا کہتے ہیں یہ بات کہیں انہوں نے ایسی چوڑ لگی ایسی چوڑ لگی ارتبار داشت نے اٹیک ہوا ہم اس پتال لے کر دو دن بعد آپ خود ہو یعنی آپ اندارہ کریں جن لوگوں نے اصل کتاب کو پڑھا ہے وہ یہاں پہنچیں جنہوں نے نہیں پڑھا جا پڑھا ہے تمہارے تاثر اچھا پھر ہمارے اکابر کی اتنی وضاحتیں آ چکیں اتنی وضاحتیں آ چکیں آپ حیران ہو جائیں گے یہ کل ہی کی بات ہے کل ان کا پیپر تھا یہ بریلوی جماعت اپنا مدرسہ نے ہندوستان کا مندر والسلام بریلوی احمد رضا خان کا تو جلالہ یعنی سادسہ کی گلاس کا پیپر ہے اب سادسہ کی گلاس کے پیپر میں آٹھ سوال کیے گئے آٹھ سوال میں تھے چار سوال انہوں نے اکابر و مہدیوبند کی تکفیر پر کی یہ کل کی بات یعنی اتنی وضاحتیں آ چکیں ہمارے اکابر کی طرف سے اتنی وضاحتیں آ چکیں خود کتاب کے اندر بھی آپ کو کفر نہیں دکھا سکتے لیکن اس کے باوجود وہیں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں وہاں سوال لکھ رہے ہیں کہ اکتبو کفریات رشیدہ مدل جنجوہی اکتبو کفریات قاسم نلوتوی تحضیر الناس تحضیر الناس کی روشنی میں قاسم نلوتوی کی کفریات لکھو اور اس پر احمد رضا خان کے طرز پر گفتگو کرو یہ پیپر آج بھی دے رہے ہیں اور دیکھیں یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ چلیں بات آگئی میہ والی کے گذرے ہیں سیاسی آدمیتیں عبدستار خان نیازی وہ سیاسیتے مولوی نہیں تھے ترے لیکن نا ان کے کوشش تھیجی سے زمانے میں کہ دیوبندی بریلوی اتحاد ہو جائے یہ دیوبندی بریلوی جو فاصلے ہیں یہ ختم ہو جائے اب اس پر نے کتاب لکھی کتاب کا نام ہے اتحاد بین المسلمین کا چار نکاتی فارغولہ باردس نے کئی نکات بیش کی ان میں ایک نکتہ یہ بیش کیا کہ دیوبندی بریلوی کے اتحاد ہو سکتا ہے اگر ہم چند شخصیات کو متعین کر لیں چند شخصیات کی عبارات کی روشنی میں ہم متعین ہو سکتے ہیں کون تھی شخصیات کہتے ہیں نمبر ایک حضر الشیخ عبدحق مہدد دینبی نمبر دو شاہ ولیاللہ نمبر تین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اگر ہم ان تین شخصیات پر متفق ہو جائیں ان کی عبارات کو لے لیں جو یہ کہیں ان پر ہم بھی سائن کر دیں وہ بھی سائن کر دیں بس ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا ہم نے کہتے ہیں بلکل بہت اچھے ہم تو تیار ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ کیا فرما رہے ہیں حاجی صاحب فرما رہے ہیں قیامت کے دن مجھ سے میرے اللہ پوچھے گا حاجی امداد اللہ کیا لائے ہو میں کہوں گا یا اللہ قاسم نانوتوی اور رشید عمد گنگوہی کو لائے ہو کس کو لائے ہو قاسم نانوتوی اور رشید عمد گنگوہی کو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی مغفرت کے لیے جن شخصیات کو وسیلہ بنا رہے ہیں جن کا واسطہ پیش کریں اور انہوں نے ایک نام کس کا ہے حضرت نانوتوی اور رشید عمد گنگوہی کا اور اس نانوتوی اور گنگوہی کو تمہارے مولین صاحب کافر کہہ رہے ہیں کتنی سریع بات ہے اس طرح یعنی کئی آپ اقابر دیکھیں گے اب انہوں نے فقیر محمد جیلمی صاحب رحم اللہ جنہوں حدایق و حنفیہ لکھتے ہیں بریلوی علماء کہتے ہیں یہ ہمارے تھے جب یہ شرف قادری نے تذکرہ اقابر اہل سنت و جماعت لکھا تو اس میں اس نے فقیر محمد جیلمی صاحب رحم اللہ کو اپنے علماء میں شمار کیا یہ الگ بات ہے ان کے نہیں تھے اب ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہارے عالم اچھی بات ہے پھر فقیر محمد جیلمی صاحب نے جب مولین نانوتوی کا تذکرہ شروع کرنے شروع کیا تو مولین نانوتوی کا نام قاسم لکھنے سے پہلے آپ کو سولہ علقاب دیئے کنے علقاب دیئے سولہ علقاب دیئے اس طرح کے سولہ علقاب دینے کے با حضرت نانوتوی کا نام لے کر آئے تو میں اردی کر رہا تھا سب سے پہلی بات کیا ہوگی آپ کیا کرو تعدیر الناس سے سمجھ نہیں آرہی کیا تعدیر الناس سے یہ بار ہے من نوان پیش کرو جیسا لکھی گئی بیسے پیش کرو نمبر دو حضرت نانوتوی کا قصور کیا ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ لیں توجہ رکھنا میں بڑے اختصار بات کو پورا کرنا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خاتم النبیجین کے دو معنی بیان کیے خاتم النبیجین مَا کَانَ مُحَمَّدْ عَبَا حَدْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ ختمِ نَبُوَتْ کے آپ نے دو معنی بیان کیے عام علماء ختم النبیجین کا معنی بیان کرتے آ رہے تھے ختمِ نبوت زمانی ختمِ نبوت زمانی آپ فرما رہے ہیں ختمِ نبوت زمانی کے ساتھ ختمِ نبوت مرتبی بھی ہے یعنی آپ مقام اور مرتبے کے دوار سے آپ آخری نبی ہیں جس کو دن نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ ایک ہوتا ہے موصوف بِذَات اور ایک ہوتا ہے موصوف بِالعرض موصوف بِذَات یہ ہے کہ وصف اسی سے شروع ہو اسی پر ختم ہو جائے سوری کے روشنی سوری سے شروع ہوتی ہے سوری پر ختم ہو جاتی ہے اور وصف بِالعرض یہ ہے کہ کسی کے واسطے دے وہ وصف پہنچے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے کس کے واسطے سے سوری کے واسطے سے حضر فرماتے ہیں کہ ایک نبوت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی ہے ایک نبوت نبی آخر از مسلم کی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء ان کی جو نبوت ہے یہ نبوت بِالعرض ہے اور آپ کی جو نبوت ہے نبوت بِذَات ہے کیا معنی کہ ان انبیاء کو جو نبوت ملی وہ آپ کے واسطے سے ملی ان کو جو نبوت ملی ہے وہ کس کے واسطے سے ملی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود نبوت میں سب سے پہلے ہیں اور ظہور نبوت میں آخر میں حضرت مثال سمجھائی پرکار کے ساتھ ریاضی گندہ تھا پرکار فرمایے دیکھو پرکار کا نکتہ ہے نا آپ کیا کرتے ہو یوں پرکاریں سے پھرتی ہے پرکار کا وہ جو نکتہ سا ہوتا ہے سوئی سی وہ پہلے لگتی ہے پھر اس کو پھرنے کے بعد کیا بنتا ہے دیرہ بنتا ہے گویا اس دیرے کی بننے کی وجہ کیا ہے وہ نکتہ ہے اب دیکھو یہ نکتہ لگنے میں وجود میں پہلے ہے لیکن ظاہر ہونے میں بعد میں دیکھو نکتہ پہلے لگتا ہے پھر دیرہ بنتا ہے پھر آپ پرکار اٹھاتے ہو پھر نکتہ نظر آتا ہے ایسا ہوتا ہے دیکھو یہ جو نکتہ ہے جو دیرے کے درمیان میں جس سے آپ کہتے ہو مرکز دائرہ مرکز دائرہ وجود میں اول ہے ظہور میں آخر ہے اسی طرح دائرہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نبوت ہیں مرکز نبوت وجود میں اول ہے ظہور میں بعد میں یعنی آپ اس وقت بھی نبی تھے جب تک آدم علیہ السلام خود فرمایا کنتو نبیم و آدم بین المائبتی میں تو اس وقت بھی نبی تھا تو حضرت یہ فرما رہا ہے کہ آپ ختم نبوت زمانی بھی ہیں یعنی ختم نبوت کا معنی آپ زمانے کے دبار سے بھی آخری نبی آپ مقام اور مرتبے کے دبار سے بھی آخری نبی ہیں کیا معنی آسان اندار میں اوصحاف آپ سے نکلتے ہیں اور بقی انبیاء کو ملتے ہیں دنیا کا کوئی وصف ہوگا وہ پہلے نبی علیہ السلام سے نکلے گا آپ اصل ہیں اور پھر بقی انبیاء میں کیا ہوگا تقسیم ہوگا دیکھو وہ جو مشہور واقع ہے ذلیخہ حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اللہ معلوسی رحم اللہ نے روح المعنی میں لکھا کہ ہمی عیش رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا اگر وہی عورتیں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو ان کی کیا قفیت ہوتی ہے حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا امی جان رضی اللہ تعالیٰ فرمانی لگی کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی اگر حسن محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ ڈالتی توجہ رکھنا حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی ہیں حسن محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ ڈالتی اب یہ تو حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے اب اس جملے کے تشریح استاد محترم حضرت شیخ طریقت متقلم اسلام حافظہ اللہ وہ اپنے انداز میں اس پر دلیل پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک ہے ان کا جملہ ایک اس پر دلیل کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے انگلیوں کو کاٹا ہے حسن محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹتی کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ایک ہے مرکز نبوت ایک ہے مرکز نبوت ایک ہے شاخ نبوت ایک ہے مرکز حسن ایک ہے شاخ حسن کیونکہ اوصاف اللہ کے نبی سے نکلتے ہیں اور تمام اوصاف پھر بکی انبیاء کو تخصیم ہوتے ہیں اللہ کے نبی سے نکلتے ہیں اب مرکز حسن اور ایک ہے شاخ حسن ادھر انسانی آزام ایک ہے مرکز بدن اور ایک ہے شاخ بدن مرکز بدن وہ ہے دل انسانی دل کا انسانی جو بدن ہے اس کا مرکز کیا ہے وہ دل ہے اور ایک ہے شاخ بدن شاخ بدن میں ہاتھ ہے آنکھ ہے پاؤں ہے ناکھ ہے یہ شاخ بدن اور ایک ہے مرکز نبوبت مرکز حسن ایک ہے شاخ حسن جو مرکز حسن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آگے اس کی شاخ تقسیم ہوئی ان شاخ میں تھے ایک شاخ حسن حضرت یوسف علیہ السلام ہے فرمانے لگے حضرت ساجی فرماتے ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے شاخ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو شاخ بدن انگلیوں کو کار ڈالا اور یہی زنان مصر یہی مصر کی عورتیں جب مرکز حسن نبوت نبی الانبیاء کو دیکھتی تو مرکز بدن قلب کو کار ڈالتی حضرت نانوتوی رحم اللہ کا فلسوہ یہی ہے حضرت فرماتے ہیں آپ ختم نبوت کا ایک معنی نہیں دو معنی بیانے ختم نبوت کا معنی ختم نبوت مرتبی بھی ہے ختم نبوت کا معنی ختم نبوت زمانی بھی ہے میں بات کو آگے چلاتا ہوں سوال یہ ہے ختم نبوت کے دو معنی بیان کرنا حضرت نانوتوی کا یہی جرم ہے ختم نبوت کم دو معنی بیان کیے سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کے دو معنی بیان کرنا زمانی کے علاوہ مرتبی بیان کرنا آپ نے ایک معنی مرتبی بیان کر دیا یہ مرتبی کا معنی بیان کرنا یہ کفر ہے یا اسلام توجہ ان سے ہم پوچھ رہے یہ کفر ہے یا اگر کہتے ہیں اسلام پھر اشکال ختم پھر حضرت نانوتوی کو کیوں دیرے بحالاتے ہو جب خود کہہ رہے ہو اسلام ہے تو بات ختم اگر کفر ہے تو پھر ہم ایک نہیں ہم چند علماء پیش کرتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا یہ معنی مرتبی بھی کی ہے ختم نبوت کا معنی زمانی کے ساتھ جا کی ہے مرتبی بھی کی ہے مثلا علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے نسیم الریاض نامی کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے ختم نبوت کا معنی ختم نبوت مرتبی کی ہے اس طرح علامہ طور پشتی رحمت اللہ علیہ نے المعتمد شرمعتقد کے اندر اس ختم نبوت کا معنی کیا کہ ختم نبوت مرتبی کی ہے اس سے آگے بڑھ کر مولوی احمد رضا خان صاحب کے والد صاحب مولی نقی علی نے کتاب لکھی کتاب کا نام ہے الکلام الاوبح فی تفسیر صورت علم نشرح علم نشرح کی شرح میں کتاب لکھتا ہے اور آیت ورفانالکہ ذکرک اس آیت کی شرح میں کہتا ہے ختم نبوت دو ہیں ایک ختم نبوت مرتبی ہے ایک ختم نبوت زمانی ہے تو جو معنی مولانا نانوتوی نے کیا یہی معنی مولوی صاحب کے والد صاحب بھی کر رہے ہیں تو جو فتوہ مولانا نانوتوی کے آئے گا وہی فتوہ خان صاحب کے والد صاحب پر بھی آئے گا اگر یہ اسلام ہے پھر نانوتوی پر اشکال ختم اگر یہ معنی کفریہ ہے آدھاناللہ جیسا کہ انہوں نے بابر کرائے ہیں تو پھر بتاؤ اس پر کیا فتوہ لگو بات سمجھا گئے اور تیسری بات دیکھیں ہماری یہ جو کتاب تھی تحضیر الناس یا دیگر جتنی بھی کتابیں تھی یہ کس زبان میں تھی بولتے نہیں ہے کس میں تھی اردو میں جب عرب کے علماء کے سامنے پیش کی گئیں تو کس زبان میں پیش کی گئیں عربی میں اور اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کی عبارت پر فتوہ کفر لگا رہے ہیں کسی کی عبارت کی تکفیر کر رہے ہیں تو وہاں ضروری یہ ہے کہ وہ عبارت اسی کے اپنی ہو اس کا ترجمہ وغیرہ نہ کیا گیا وہ عبارت اس کے اپنی ہو دیکھیں جب کنزل ایمان کے ترجمہ پر عرب کے علماء نے پابندی لگائی تھی یہ غالباً اکاسی بیاسی تیرہ سی اس کے لگ بگ کی بات ہے کنزل ایمان پر ہمارے علماء کی طرح خط گیا کہ اس کے اندر نہ کفریہ عبارتیں ہیں اس کے اندر اس کے اندر کی عبارتیں ہیں اس پر کیا لگا دو پابندی لگا دو اچھا عرب کے علماء نے پابندی لگا دی جب عرب کے علماء نے پابندی لگائی تو یہاں سے بلیلوی عالم سیوزادہ حمید الدین سیالوی صاحب نے عرب کے علماء کو خط لکھا اور خط لکھنے کے اندر کہتا ہے کہ ہماری کتاب کنزل ایمان وہ تو اردو میں تھی ہماری کنزل ایمان کس میں تھی اردو میں تھی اور آپ نے چند لوگوں کو کہنے پر ہماری کتاب کو گستاخانہ کہہ کر ہماری کتاب پابندی لگا دیا جب ہماری کتاب اردو میں تھی تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کے عربی میں ترجمہ کرنے کے بعد آپ اس کو بنیاد بنا لیں ہم کہتے ہیں سیالوی صاحب جو بات آپ ان کو آج کہہ رہے ہیں آج سے جو ہے تقریباً اسی سال پہلے یا پچتر سال پہلے آپ کے جماعت کے بانی خان صاحب یہی کام کر چکے ہیں کہ ہماری کتاب اردو میں تھی انہوں نے عربی ترجمہ کر کے فتوہ کفر لگایا تھا بات سمجھ آگئے الغر حسام الحرمین کے حوالے سے گفتگو کرنا اس اعتبار سے بہت آسان ہے کوئی گفتگو مشکل نہیں ہے دوسری بات یہ بھی ہے یہ تحضیر الناس کے حوالے سے کہ جن جن حضرات نے حضر نلطوی کیونکہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ من شکہ فی کفر معداب وقت کفر جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا سوال یہ ہے جن جن ان کے جن جن مولویوں نے پیر کرم شاہ نے مولانا فقیر محمد جیلوی صاحب نے مولانا حاجی عمداد اللہ محاجر مکی صاحب نے اب تو جنہاں حاجی صاحب بھی اپنا کہتے ہیں حاجی عمداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو بنیلوی علیہ کیا کہتے ہیں اپنا کہتے ہیں اب وہ ہو گئے اس طرح خاجہ کمردن شاہلوی ہو گئے اور وہ ایک برکاتی تھے عبدالقادر برکاتی یہ کوئی کافی علماء بن جاتے ہیں جنہوں نے حضرت نلوتوی رحمت اللہ علیہ پر اس عبارت کی بنیاد میں فتوہ کفر نہیں لگایا انہوں نے کہا نہیں یہ عبارت جو ہے یہ تو کفر یا شرکیہ نہیں بنتی یہ عبارت برکات مولانا حساب ہے اس میں کوئی ہمیں کفر نظر نہیں آ رہا تو اب آپ بتائیں چونکہ مولوی صاحب کا فتوہ یہ تھا کہ جو کفر میں شک کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اب آپ بتائیں من نوان یہ عبارت پیش کیجئے من نوان کیا پیش کیجئے یہ عبارت پیش کیجئے نمبر دو اس عبارت میں حضرت نلوتوی کا قصور صرف اتنا ہے بقول تمہارے انہوں نے ختم نبوت کے دو معنی بیان کیے ختم نبوت ملتبی اور ختم نبوت زمانی اگر یہ دوسرا معنی بیان کرنا کفر ہے اسلام ہے تو بات ختم اگر کفر ہے تو یہ فتوہ سب سے پہلے مولوی صاحب کے والے صاحب پہ جائے گا جس نے اس طرح یہ فتوہ کس پہ جائے گا اس سے پہلے علماء علماء خفاجی رحمت اللہ علیہ پر علماء طور بشتی پر مسئل مولا روم پر اور بھی کئی اکابر ہیں جنہوں نے اشارات میں سناحت کے ساتھ نہیں اشارات میں ختم نبوت کا یہ معنی بیان کی اور اسی طرح یہ اور تیسی بات یہ ہے یہ کتاب چونکہ اردو میں تھی اور آپ کے مولوی صاحب نے اس کتاب کو کیا کیا عربی منتقل کیا اور جب کنز الایمان پہ پابندی نے کی تھی سبزادہ حمید الدین صاحب نے یہی گلہ پیش کیا تا عرب کے علماء سے اور کہا تھا کہ دیکھو ہمارے عامرادہ خان کی کتاب عربی میں تھی اردو میں تھی اور ان لوگوں نے اس کو عربی میں ترجمہ کر کہ آپ کو پیش کیا تھا کہ اس کتاب میں یہ غلطی ہے اور کسی کی یعنی دوسری زبان میں منتقل کر کے اس سے فتوہ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے ہم یہی بات ان سے بھی کہتے ہیں پھر ہمارے حضرت کی جو کتاب تھی یہ بھی کس میں تھی اردو میں تھی اس کے عربی بھی کیا بنائی ہے مولانا اور عامرادہ خان صاحب نے بنائی تھی تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے تحضیر الناس پر کی حوالے سے چند باتیں کی ہیں باقی جو تین عبارتیں ہیں فتوہ رشیدیہ کی حفظ الایمان کی اور براہین قاطعہ کی اس کے لئے کچھ اور بیترادات قابل اللہ مہدیوبن پر اس کو انشاءاللہ انہی نشست میں اور کچھ بات تحضیر الناس کے حوالے سے رہ گئی ہیں اگر موقع مل سکا تو انشاءاللہ اس کو بالمکرنے کے اللہ رب اللہ سمجھنے کی اپنا قابل اللہ مہدیوبن کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين